جالور کے اوڑوارا گاہ میں چل رہی اتھکرمن ہجانے کی کاروائی کا ماملہ گرامینوں کو ہائی کورٹ سے رہت ملی ہے 29 ایج کا کرتاؤں کی اتھکا پر آج سنوائی ہوئی جسٹس منیت ماتھر کی کورٹ میں یہ سنوائی راجس ویبھا کیوں سے ہائی کورٹ سے رہت مل گئی ہے لیکن انہوں نے ہائی کورٹ نے جو مکہ آدھار مانا ہے وہ یہ ہے کہ جن کے پاس لیگل ڈاکٹومنٹس ہے جن کے پاس خود یہ تستاویز ہے یہ بتاتے ہیں کہ وہ انہی کا ہی گھر ہے تو اب وہ نہیں ہٹائے جائیں گے وہ اتھکرمن جس کا نام دے دیا گیا تھا کہ اسے اتھکرمن کیا گیا ہے لیکن اب اس پر ہائی روک لگ گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ راجس ویبھا سرکار اس پورے معاملے کو کس طنی گمپیرتا سے لیدی میں ذر آئے گی کیونکہ ہائی کورٹ نے تو ہائی روک اس اتھکرمن پر لگا دی ہے یعنی کہ وہ نہیں ہٹائے جائیں گے اور جو لیگل نوٹیس سامنے آیا ہائی کورٹ کی طرف سے وہ فارس انڈیا نیوز آپ کو دکھانا ہے ذرا دیکھ لیجے گا اب دیکھنے والی بات ہوگی کیا سٹینٹ گورمنٹ کر رہتا ہے راجس ویبھا ساتھ گورمنٹ کر رہتا ہے سائل سے بات ہے ہائی کورٹ کا عدیش ہے جو کی روک پر ہے کیا با اتھکرمن پر روک نہیں ہوگی کیونکہ جن کے پاس لیگل ڈاکیومنٹس ہیں ان کے خلاف یا تکرمن کی کاروائی نہیں ہو سکتی لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس کے آگے بھی کیا ایکشن لیا جائے گا یا پھر اسی عدیش کی پالنا راجس ویبھا سرکار کرتی نصر آئے گی